بسم اللہ الرحمن الرحیم اور باقی سب لوگ سرگردہ و سرگرم ہیں منزل اسے ملے گی جو شخص محنت کرے گا In this video we will discuss about introductions of plant anatomy Basically anatomy is a Greek word as anatome Greek word as anatome اب اسی طرح اگر ہم دیکھیں جو فرسٹ لفظ ہے وہ ہے ana and then tamine ٹیمین ٹھیک ہو گیا اب اسی طرح اب جو لفظ ہے انا and then tamine انا as under and then tamine to cut so final definitions conclusion definitions about plant anatomy is that branch of science which deals with the study of internal organizations which deals with the study of internal structures of plant body by a technique of sections cutting under microscope ٹھیک ہو گیا اب جو anatomy ہے ہم anatomy کو study کرتے ہیں اس میں ہم ڈیفرنٹ طرح کے جو پلانٹس پارٹ ہیں as leaf ہے stem ہے یا root ہے تو ہم ان کی sections cutting کرتے ہیں then اس کو کس میں دیکھتے ہیں میکروسکوپ میں تو ہم ڈیفرنٹ طرح کے جو structure ہیں ان کو identified کر سکتے ہیں اب اسی طرح جو father of plant anatomy ہے as a theofrostes تو اس نے ہمیں ڈیفرنٹ طرح کے جو aspects ہیں plant body کے بارے میں تو انہوں نے introduce کروایا تھے اب اسی طرح جس طرح internal organizations ہیں plant body یا ڈیفرنٹ طرح کے جو plant ہیں وہ اس میں جو tissue ہے یا کیا ہے ڈیفرنٹ طرح کے argon type ہیں تو وہ جو introductions ہے وہ کیا ہے ڈیفرنٹ طرح کیونکہ ہم نے contributions دیکھنی ہے ڈیفرنٹ طرح کے جو scientist ہیں کس میں کہ plant anatomy plant anatomy جو ڈیفرنٹ طرح کیا ہیں scientist ہیں ان کا کیا role ہے تو ہم further one try کرتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے scientist کو study کرنے کی تو اسی طرح ڈیفرنٹ جو scientist ہیں جنہوں نے anatomy میں جو internal organization جنہوں نے اب اس میں جو one by one ہم discuss کرنے کی کوشش کرتے اب اس طرح first one وہ ہے مارسیلو مالفگی ہے اسی طرح نہیمیا گریو ہے وون مول ہے وون نیگلی ہے ہنسٹین ہے ہائیبر لینڈ ہے وین وین ایڈوار جعفری تو یہ ڈیفرنٹ طرح کے scientist ہیں جنہوں نے plant anatomy میں اپنا role out کیا ہے تو اب ہم ان کے role کو study out کرنے کی کوشش کرتے ہم جس طرح مارسیلو مالفگی ہے ٹھیک ہے اس مارسیلو مالفگی in جو anatomical definitions ہیں ان کو اپنی book میں کیا کیا تھا publish کیا تھا اب اسی طرح جو نہیمیا گریو ہے نہیمیا گریو in 16 16 82 ٹھیک ہے جی اب جو اب اس نے 1682 میں نہیمیا گریو نے اس نے بھی ڈیفرنٹ طرح کے expects کو study کرنے کی کوشش کی تھی تو اس میں جو ہے جو فرسٹ ون ہے history history of physiology history of physiology and then history of anatomy ٹھیک ہو گیا تو جو نہیمیا گریو تھا اسی طرح اس نے ہمیں physiological history بتائی تھی کہ پلانٹس میں ڈیفرنٹ طرح کے جو فنکشن ہے وہ کیسے ہو رہے ہیں اور اسی طرح جو internal جو organization تھی وہ بھی کس نے نہیمیا گریو نے 1682 میں کیا کیا تھا ہمیں بتایا تھا وہ نہیمیا گروہ ہے اسی طرح اس نے ایک اور بھی expects کو کیا کیا تھا study کرنے کی کوشش کی تھی اب جس طرح جو ہے اب اس میں ایک ہے پیرنکائیما پیرنکائیما پلاس جو ہے اس میں چاند ایک جو کیا ہیں vessels ہیں and اسی طرح جو کیا ہے جو last one وہ ہے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں cortex ٹھیک ہو گیا تو یہ جو تھا یہ rollout ان 1682 میں جو first one history of physiology اب اسی طرح history of anatomy پیرنکائیما کے بارے میں vessels کے structure اور اسی طرح cortex کے structure کے بارے میں ہمیں کس نے نہیمیا گریو نے بتایا تھا اب اس طرح جو وون مول اس نے کیا کیا تھا اس کی جو contributions جو پلانٹ کے ایکسٹرنل پارٹ ہے جو ایکسٹرنل لیئر ہے اس کے بارے میں اس نے کیا کیا تھا تو ہم لیکھ لیتے ہیں اب اس نے اس کی جو contributions وہ کیا ہے epidermis پلاس کیا ہے اب اسی طرح اس میں بارک ٹھیک ہو گیا تو اب اس نے جو کیا تھا وون مول اس نے کیا تھا ایکسٹرنل پارٹ اس میں epidermis اور بارک اس کو کیا کیا تھا سٹڈی کیا تھا اور اس کی anatomical جو اسپیکٹ ہیں اس کو explain کرنے کی کوشش کی تھی اب اسی طرح جو وون نیگلی ہیں اس کا جو بہترین کیا ہے roll out contributions ہے پلانٹ اناٹومی میں کیونکہ اس نے ہمیں جو کیا تھے different طرح کے جو ویسلز ٹیشو ہیں جنہیں ہم vascular bundle کہتے ہیں as xylem and and then phleome ٹھیک ہے تو اب xylem اور phleome کی جو anatomی ہے اس میں جو contributions ہے وہ اس نے وون نیگلی نے کی تھی اب اسی طرح جو ہنسٹین تھا اس نے جو different طرح اس میں جو پلانٹ میں layer by layer تھیوری جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ epidermis ہے ٹھیک ہے then جو اس کے بعد different طرح کے cortex ہیں پلانٹ میں پلانٹ میں پلانٹ میں پلانٹ میں ہم لیکھ لیتے ہیں 12 types of tissue ٹھیک ہے on the bases of function ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں physiology کی base on the bases on the جو ڈیفرنٹ 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 جو سٹیل ہے یا جو سٹیل ہے یا جو سٹیلر آرگانیزیشن ہے اس کی جو انارٹومی ہے وہ کہہ جو دو سینٹس تھے ان میں ایک جو نام ہے وہ ایڈورڈ کہہ وین کا ہے جو سیکنڈ نام ہے وہ کہہ ایڈورڈ جافری کا ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا explain کیا تھا تو یہ جو تھا یہ بیسیکلی کہہ انٹرڈکشن ہے پلانٹ انارٹومی کا اور جو ڈیفرنٹ طرح کے سینٹسٹ ہیں جنہوں نے پلانٹ انارٹومی کو ڈسکس کرنے کی یا بریفلی explain کرنے کی کیا کی تھی کوشش کی